آج کا سمیں کتنا خوفناک ہے کہ یہ جان پانا مشکل ہے کہ کون سا شیطان انسان کے روپ میں گھوم رہا ہے اگر ان شیطانوں سے بچنا ہے دکھ سترک بھی خود ہی رہنا ہو ہماری آج کی کہانی کچھ ایسی ہی لڑکیوں کی ہے جنہوں نے شیطان پر وشواس کر کے اپنی جان سے ہاتھ دونا پڑا اور ان کے پریوار کو ان کے جانے کا دکھ سہنا پڑا وہ لڑکیاں کون تھی وہ شیطان کون تھا یہ جاننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک بنے رہے اور ساتھ میں چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولے کہانی کی شروعات منڈاوا راجستان سے ہوتی ہے جو ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے تبھی ہماری ملاقات انجلی بھاٹی سے ہوتی ہے انجلی ایک ایسا ہی ہے مگر منڈاوا کے لوگ اسے زیادہ پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ پہلے تو چھوٹی جات سے ہے اور ساتھ میں ایسا ہی بھی ہے منڈاوا کے لوگوں کی سوچ تھوڑی بیک ورڈ ہے کہ عورتوں کو صرف گھر کا کام ہی کرنا چاہیے ورنہ ان کی شادی میں دکت کریئٹ ہو سکتی ہے مگر انجلی ان سب سے دور ایک کاپل آفیسر ہے جو اپنے کام کو لے کر کافی ڈیڈیکیٹڈ ہے اور تھوڑی سی زبان کی گھر ہے منڈوا پولیس ٹیشن کا ہیڈ یا ایسے چو دیوے لال سنگھ ہے جو اپنے دو بچوں اور بیوی کے ساتھ منڈوا میں ہی رہتا ہے کہانی کے شروعات ایک چھوٹی سی کمپلین سے ہوتی ہے جہاں ایک مسلمان لڑکا تھاکور کی لڑکی رجنی تھاکور کو لے کر بھاگ جاتا ہے اس مسلمان لڑکے کا نام الطاف ہوتا ہے تبھی ہماری ملاقات اناند سونکر سے ہوتی ہے جو کہ ایک گرلز کالج میں ہندی پروفیسر ہوتا ہے اور اپنے ایک بیٹے اور اپنی بیوی وندنا کے ساتھ رہتا ہے وندنا ایک ہوتل میں مینجر ہے تبھی پولیس ٹیشن کے بھار ایک منتری جس کا نام مہیپال ہے وہ اور اس کے آدمی مورچہ لگا لیتے ہیں وہ بھی الطاف اور رجنی کی کیس کو لے کر کیونکہ وہ الطاف کو ڈھون لیتا ہے اور اسے پولیس ٹیشن میں لا کر جیل میں بند کرنے کو بولتا ہے تبھی ایک مرلی نام کا آدمی مہیپال سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اس کی بہن بھی ایک مسلم کے ساتھ بھاگ گئی تبھی مہیپال ایسوچوں سے بولتا ہے کہ اس کا کیس بھی دیکھو کیونکہ وہ ایک منتری ہے اور لوگوں کی نظروں میں اپنی ایمیج اچھی بنانا جاتا ہے فیرنجلی اور ایک ہور ایسائی کے لاش پارتھی مرلی سے بات چیت کرتے ہیں اس میں مرلی یہ بتاتا ہے کہ اس کی بہن کا نام کرشنا ہے اور وہ امران نام کے لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی کیونکہ میں نے اسے فون میں بات کرتے ہوئے سنا تھا مگر میں نے کبھی بھی کرشنا کے بوئی فرنڈ کو نہیں دیکھا پیچھے بس ایک لیٹر چھوڑ گئی جس میں بس اتنا لکھا تھا کی لڑکے کے گھر والے دہیج بہت مانگ رہے ہیں اس لیے وہ بھاگ کر شادی کر رہے ہیں اپنے ساتھ کچھ گہنے کپڑے اور چالیس ہزار روپے بھی لے گئی مگر بھاگنے کے بعد اس کے یار کا ایک بار کول آیا تھا کہ کشنا کسی سے بات چیت نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ امپیرس ہے اس کے بعد اب دو مہینے ہونے والے ہیں کشنا کا کچھ اتا پتا نہیں ہے انجلی مرلی سے کشنا کا فون نمبر لکھوا کرو اسے گھر بھیج دیتی ہے ادھر ایس پی زور ڈالتا ہے ایسے چو دیوی لال پر کی الطاف اور رجنی کی کیس کو رفا دفا کرو چار شیٹ الطاف کے خلاف فائل کرو اور الطاف کو جنجنو کے آفیسر کو اینڈ آور کرو تب ایسے چو دیوی لال اور ایسے ہی انجلی پلان بناتے ہیں کہ الطاف کو کیسے بچایا جا سکے کیونکہ اگر ایک بار الطاف جنجنو پہنچ گیا تب ایم ایل اے مہی پال اور تھاکروں سے مان ڈالیں گے اس لئے جب صبح صبح الطاف باتھرون کے لیے لے جائے جاتا ہے تب انجلی اور ایسے چو دیوی لال بھیس بدل کر الطاف کے ساتھ آئے حوالدار کو باندھ کر الطاف کو لے جاتے ہیں وہ بھی گاڑی میں بٹھا کر اور اسے ایک ٹرک میں بیٹھنے کو بولتے ہیں جو اسے منالی تک لے جائے گا اور ساتھ میں کچھ پیسے بھی دیتے ہیں الطاف کو چھوڑنے کے بعد گاڑی کو وہیں جھاڑیوں میں چھپا دیتے ہیں تب ہی ہم آنند کو کسی سے آن لائن ویڈیو چیٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جس میں وہ اپنا نام اس عورت کو ریچڈ بتا کر بات کرتا ہے ادھر انجلی اور کلاش کرشنا مسنگ کیس کی چھانبین کر رہے ہوتے ہیں تب ہی انجلی کو پتا لگتا ہے کہ کرشنا کی سہیلیوں سے کہ وہ کسی ویڈی نام کے لڑکے سے بات کرتی تھی مگر کلاش کو کرشنا کے فون ریکورڈ سے کسی جاوید کا نام پتا لگتا ہے جو کی مکندگڑ میں رہتا ہے ایسے چو دیوی لال انجلی کو مرلی کے پاس بھیجتا ہے کہ پھر سے پتا کرو کہ کرشنا کے بوئی فرنڈ کا نام کیا تھا اور ایک طرف ایسا ہی کلاش مہیپال کو کال کر کے جاوید کے بارے میں بتا دیتا ہے مہیپال اپنے آدمیوں کے ساتھ مکندگڑ کے لیے نکل جاتا ہے مگر جانے سے پہلے یہ ایک حبر مرلی کو فون کر کے بتا دیتا ہے اسی وقت انجلی مرلی کے گھر پہنچ جاتی ہے تب مرلی بتاتا ہے کہ اس نے عمران کا نام جھوٹ بتایا تھا کیونکہ کوئی بھی اس کی بہن کی چھان بھی نہیں کر رہا تھا اصل میں کرشنا کے بوئی فرنڈ کا نام ویجے ہی تھا مگر میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں اور وہ کسی جعوید کو نہیں جانتا جب یہ ایک بات انجلی اور دیوی لال کو پتہ لگتی ہے کہ مہیپال جعوید کو ڈھونے مکندگڑ کے لیے نکل گیا ہے اس کے بعد انجلی اپنی موٹر سائیکل میں شورٹ کٹ لے کر مکندگڑ کے لیے نکل جاتی ہے ادھر ایسے چو دیوی لال اور ایسائی کیلاش بھی گاڑی میں مکندگڑ کے لیے نکل جاتے ہیں تبھی رستے میں ایسچو دیوی لال مکندگڑ کے ایسچو کو جعوید کے بارے میں انفارم کر دیتا ہے مگر جب وہاں کا ایسچو جعوید کے گھر پہنچتا ہے تب تک مہیپال اور اس کے آدمی جعوید کو پکڑ کر لے جا چکے ہوتے ہیں اور اسے وہی پاس کی ریل کی پٹری میں بان دیتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں تبھی تھوڑی دیر بعد ایسائی انجلی وہاں سے نکلتی ہے اور اس کی نظر مہیپال کے جھنڈے کی طرف پڑتی ہے جو کی ریل کی پٹری کے پاس پڑا ہوتا ہے جیسے ہی انجلی اس جھنڈے کو جمین سے اٹھاتی ہے اس کی نظر جعوید پر پڑتی ہے اور ٹرین آنے سے پہلے انجلی جعوید کو بچا لیتی ہے اس کے بعد جعوید کو مکند کر کے پولیس ٹیشن لے جایا جاتا ہے جہاں ایسچو دیوی لال اور ایسائی کیلاش ان کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں پوچھتا اچھ میں جعوید بتاتا ہے کہ وہ کسی کرشنا کو نہیں جانتا پھر پولیس والے اسے وہی نمبر دکھاتے ہیں جو کرشنا کے کال ریکارڈ سے ملا تھا تب جعوید بتاتا ہے کہ یہ نمبر ضرور میرے نام پر تھا مگر میری بہن فاطمہ استعمال کرتی تھی اور وہ چھے مینے پہلے اپنے بوئی فرن کے ساتھ بھاگ گئی اور میں نے اس کے بوئی فرن کو کبھی نہیں دیکھا اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں ملی بھاگنے سے پہلے کچھ گہنے اور دس ہزار روپے بھی لی گئی مکندگار پولیس ٹیشن سے پتا لگتا ہے کہ جعوید نے چھے مینے پہلے اس نے اپنی بہن فاطمہ کے بھاگنے کی ریپورٹ لکھوائی تھی فاطمہ کی پوری ڈیٹیل لینے کے بعد ایسے چو دیوی لال اور ایسائی کیلاش اور انجلی منڈاوا واپس چلے جاتے ہیں ایسا ہی انجلی کو لگتا ہے کہ فاطمہ اور کرشنا کا کیس کافی ملتا جلتا ہے اتھرالتاف کا کیس بھی ایسائی کیلاش تنبھال رہا ہوتا ہے جس میں اسے چھانبین کرتے ہوئے کچھ سی سی ٹی وی فوٹیج ملتے ہیں ایک طرف آنند سوانکار کی اپنے فادر کے ساتھ کچھ بنتی نہیں ہے کیونکہ ان کے فادر خاندانی سنار ہے مگر آنند نے ٹیچنگ لائن کو چوز کیا اور ساتھ میں ہر شانیوار رویوار اپنی گاڑی سے الگ الگ گاؤں کے گریب بچوں کو کہانی سناتا ہے سارا پیسہ اسی میں خرچ ہو جاتا ہے آنند اپنے چھوٹے بھائی کو بھی زیادہ پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ فیملی بسنس سنبھالتا ہے اور اپنے فادر کا فیوریٹ ہے آنند کے پاس ایک کار ہے جس میں اس نے لائبریری بنا رکھی ہے جب آنند اپنے فادر کے پاس جاتا ہے ہم آنند کو گھر کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں وہ کچھ جویلری کو پگھلا کر ایک گولڈ بسکٹ بنا کر اسے کسی اور کو بیج دیتا ہے اور وہ پیسے اپنے دوسری ایکاؤنڈ میں جمع کر دیتا ہے اس کے بعد ایسا ہی انجلی کرشنا اور فاطمہ کی تصویریں ہر مردہ گھر میں بھیجوا دیتی ہے تاکہ ان کی کوئی انفرمیشن پتا لگ سکے اور خود وہاں کے سب ہی ہوتلز میں کرشنا کی تصویر دکھا کر اس کی پوشتاش کرتی ہے مگر اس کو کچھ انفرمیشن نہیں ملتی پھر ہم دیکھتے ہیں آنند کارتک بن کر کسی لطا نامخیل عورت سے ملتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ اس کے گھر والے شادی کے لیے دہیج مانگ رہے ہیں مگر لطا کی فیملی گریب ہے اس وجہ سے وہ دہیج نہیں دے سکتے لطا کارتک سے بہت پیار کرتی ہے اور دونوں چھپ چھپ کر ملتے ہیں تب ہی کارتک اور آنند اسے بھاگنے کا آئیڈیا دیتا ہے اور یہ ہے بولتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو کچھ مت بتانا کیونکہ میرے گھر تک بات پہنچ جائے گی ادھر ایسا ہی انجلی کو آئی ٹی آفیسر کاسیم سے پتا لگتا ہے کہ فاتیما کا نمبر کسی تیسرے نمبر سے لنک ہے جو سیم پیٹرن دکھا رہا ہے کرشنا کے کال ریکارڈ جیسے ہیں جو رات میں کسی سے لمبی لمبی باتیں کرتے تھے وہ تیسرے نمبر کرن نام کی لڑکی کا نکلتا ہے جو ہے میوار گر سمود کی ہوتی ہے اس کے بعد ایسا ہی انجلی سیدھا سمود جاتی ہے کرن کے پریوار والوں سے ملنے مگر وہاں سے بھی وہی سیم بات پتا لگتی ہے کہ ایک سال پہلے کرن کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی کیونکہ لڑکے کے گھر والے پرانی سوچ کے تھے اور وہ دہیج مانگ رہے تھے اور کرن کے گھر والوں کی دہیج دینے کی ہمت نہیں تھی کرن کے فادر بتاتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اس لڑکے کو نہیں دیکھا پھر ایسا یہ انجلی یہ انفرمیشن لینے کے بعد پولیس ٹیشن پہنچتی ہے جہاں سے یہ پتا لگتا ہے کہ کرن کے فون نمبر سے ایک اور لڑکی کا نمبر ملا ہے جو سیم پیٹرن دکھا رہا ہے اور اس لڑکی کے نمبر سے ایک اور لڑکی کا نمبر دکھا ہے ایسے پانچ نمبر ملے ہیں جو اسی طرح سیم پیٹرن میں چل رہے ہیں مگر سب نمبر اس وقت سوچھ آف ہیں اس کے بعد ایسے چو دیویلال اس کیس میں ایک اور نئے آفیسر کو ایڈ کرتا ہے جس کا نام سجن ہوتا ہے اور سب کو الگ الگ جگہ پر جانے کے لیے بولتا ہے تاکہ ان لڑکیوں کی فیملی میمبر سے انفرمیشن مل سکے سب کی فیملی سے وہی سیم کہانی پتا لگتی ہے کہ کسی لڑکی کے ساتھ بھاگ گئی کچھ کہنے اور پیسے لے کر مگر کسی نے بھی اس لڑکے کو نہیں دیکھا اب تک ٹوٹل آٹھ ایسی لڑکیاں نکلتی ہیں جن کی سٹوری ایک دم سیم ہے اور ان لڑکیوں کا کچھ اتا پتا نہیں اب لڑکیاں آٹھ سے سولہ ہو جاتی ہیں وہ بھی سیم سٹوری کے ساتھ اور ان سب کے پوسٹر جیلے کے حد پولیس ٹیشن میں بھی جوا دیے جاتا ہے ادھر لطا کارٹک یعنی آنند کے ساتھ بھاگنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے پھر آئی ٹی آفیسر کسیم کو چار نمبر آئے ملتے ہیں وہ بھی سیم پیکٹرن کے ساتھ مگر ایک ایسا نمبر نکلتا ہے جو اس وقت چالو ہوتا ہے اور وہ نمبر سندورہ زویا نام کی لڑکی کا ہوتا ہے اور وہ نمبر سکر زگا کا نکلتا ہے مگر اس وقت اون جے پور میں ہوتا ہے تب ہی ایسا ای انجلی اور ایسا ای کے لاش کو کرشنا کی لاش کے ایک مردہ گھر میں ہونے کا پتا لگتا ہے وہاں بتاتے ہیں کہ سوسائٹ کیس تھا کیونکہ موت سائنائٹ کھانے کی وجہ سے ہوئی تھی دو مینے پہلے لاش ملی تھی کسی پبلک باتھروم سے جہاں پر پورے شادی کے جوڑے میں تھی مگر ماتھے پر سندور نہیں تھا اور باتھروم کا دروازہ اندر سے بن تھا اور سوسائٹ سے پہلے کسی کے ساتھ شارعرک سمبند بھی بنے تھے یہ بات کرشنا کے بھائی مرلی کو انفارم کر دی جاتی ہے مگر ایسائی انجلی کو ایک بات کھٹکتی ہے کہ سائنائٹ اتنی آسانی سے ملنے والی چیز نہیں ہے لیکن کرشنا کو کیسے ملی اس کے بعد کرشنا کے کیس کو میڈیا میں دے دیا جاتا ہے ایک طرف ایسائی کیلاش کو وہاں گاڑی مل جاتی ہے جس سے کیلطاف کو پولیس ٹیشن سے بھگایا گیا تھا ایسائی انجلی سیدھا سندورہ کو کال کرتی ہے جو اس وقت جے پور میں ہے ایسائی انجلی سندورہ سے فون پر پوچھتی ہے کہ دوہزار سولہ میں دس مارس سے بائیس نومبر تک کسی سادیا شیخ سے تمہاری رات رات بھر بات ہوتی تھی یہ سننے کے بعد سندورہ گھبرا جاتی ہے اور ترنت ایسائی انجلی کا فون کارڈ دیتی ہے اس کے بعد سندورہ ایسائی انجلی کا کال اگنور کرنے لگتی ہے ادھر آنند کی لائبریری والی وین کو کوئی ملٹی نام کور کر کلین کر رہا ہوتا ہے اسی وقت آنند کا بیٹا کپش وین میں رکھے ایک بکسے میں سے فون چورا لیتا ہے اس کے بعد ایسائی انجلی سیدھا جیپور سندورہ گھر پہنچ جاتی ہے جہاں سندورہ اتنا بتاتی ہے کہ دوہزار سولہ میں وہاں ہوسٹل میں تھی اور ہر کوئی وہاں پر اسی کا فون استعمال کرتا تھا اور وہ کسی سادیا کو نہیں جانتی ادھر کارتیک اورف آنند لتا کو بھگا کر ایک ہوتل میں لے جاتا ہے جہاں اس کی کچھ تصویریں کھیچتا ہے کپڑے اتارتے ہوئے اور ساتھ میں اس کے ساتھ شاریرک سمبند بناتا ہے اس کے بعد اگلی صبح لتا کی شادی کے جوڑے میں ایک پبلک باتھروم میں لاش ملتی ہے اور پوس مارٹم میں مرنے کی وجہ سائن ایڈ نکلتی ہے یہ پتہ لگتا ہے کہ لڑکی نے سوسائٹ کیا ہے کیونکہ باتھروم کا دروازہ اندر سے بن تھا ادھر آنند کی وائف وندنا آنند کو بتاتی ہے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے جو اس کے ساتھ ہوتل میں کام کرتا ہے اور اس کا نام جے ہے پھر ہم دیکھتے ہیں پولیس سٹیشن میں الگ الگ جگہ ہو یعنی مردہ گھروں سے میسنگ لڑکیوں کی انفرومیشن کانی شروع ہو جاتی ہے اور سب کی کہانی سیم ہوتی ہے کہ انہوں نے سوسائٹ کیا تھا سائن ایڈ کھا کر ان کی لاش پبلک باتھروم میں ملی تھی وہ بھی شادی کے جوڑے میں اور باتھروم کا دروازہ اندر سے بن تھا اور مرنے سے پہلے ان کا شاریق سمبند بھی کسی سے بنا تھا اس کے بعد اس طرح کی سیمیلر کیس ڈھوننا پولیس شروع کر دیتی ہے جن کی کہانی کرشنا اور فاتیما کے کیسیں ملتی ہو اور سسائٹ کی کہانی بھی ملتی ہو اب تک ٹوٹل بارہ سے ستائیس کیس ہو جاتے ہیں کسی کو بھی ان کی موت کا اس لئے پتہ نہیں لگا کیونکہ یہ کیس الگ لگ جگہوں کے تھی اس کے بعد ایسے چو دیویلال کے کہنے پر ایسے ہی انجلی ایک پروفیسر سے ملنے جاتی ہے جو کریمنالوجی پڑھاتا ہے وہاں ان لڑکیوں کی فائل دیکھنے کے بعد یہ بولتا ہے کہ ان سب لڑکیوں کو مارنے والا ایک آدمی ہے جیسے ہم کلاسیکل سائکوپیت بھی بولتے ہیں اس طرح کا آدمی سماز میں بہت آسانی سے گھل مل کر رہتا ہے اس لئے کسی کو بھی اس پر شکل نہیں ہوتا پھر ایسے انجلی پروفیسر کو بتاتی ہے کہ کھونی نے دو دن مرڈر کو چھوڑ کر سارے مرڈر شنیوار رویوار کو کیے ہیں تب پروفیسر بولتے ہیں شاید یہ کھونی ہفتے کے پانچ دین والی جوپ کرتا ہے پروفیسر ایسے انجلی کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ سائنائیڈ جلتر گولڈ میکنگ اور پیسٹی سائیڈ میں یوز ہوتا ہے شاید یہ انہی جگہوں پر کام کرتا ہو ادھر وندنا کے بوئی فرنڈ کی موت ہیئر ڈرائر کے الیکٹرک شوک سے ہو جاتی ہے وہ بھی ہوتل روم میں مگر جب ایسا ہی کیلاش ہوتل میں چھانبین کے لیے جاتا ہے تو وہاں کا ورکر یہ بتاتا ہے کہ یہ ہیئر ڈرائر ہوتل کا نہیں ہے بس کلر سیم ہے جب یہ خبر وندنا کو پتہ لگتی ہے اسے یہ سن کر بہت دکھ ہوتا ہے تب ہی آنند کا بیٹا کپش نے جو فون اپنے پاپا کی وین سے چورایا تھا وہ فون کپش کے دوستوں کو مل جاتا ہے جسے وہ چارج کر کے آن کر لیتے ہیں جیسے ہی وہ فون آن ہوتا ہے اس کا الرٹ آئی ٹی آفیسر کاسیم کو مل جاتا ہے کیونکہ وہ فون انہی چاہتا ہے اس لڑکیوں میں سے کسی ایک کا ہوتا ہے جس کا نام بھارتی مالی ہوتا ہے فون ہونے کی لوکیشن مہاراجہ دلی پبلک سکول بتاتا ہے جہاں کپش پڑتا ہے ایسے چور ایسائی اور سبھی پولیس والے تورن سکول پہنچ جاتے ہیں وہاں سے بچوں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ فون کپش کا ہے تب ایسے چو دیوی لال اور ایسے انجلی کپش سے بڑے پیار سے بات چیت کرتے ہیں جس میں وہ یہ بتاتا ہے کہ اسے یہ فون اپنے فادر یعنی آنند کی لائبریڈی واری وین سے ملی ہے آنند کپش کو وین کے آس پاس گھومنے سے منع کرتا ہے سکول سے پولیس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ کپش کے فادر اصل میں ہندی پروفیسر ہے منڈاوہ گرلز کولیج میں اس کے بعد آنند کو پولیس ٹیشن پوشتاش کے لیے لائے جاتا ہے جہاں آنند بس اتنا بتاتا ہے کہ وہ ہر شانی وار روی وار الگ لگ جگہوں پر کہانی سناتا ہے اگر کوئی سمان گم ہوا مل جائے تو میں نے اپنے وین میں ایک بکسہ رکھا ہے جس میں اس طرح کا گم ہوا سمان بہت ہے مگر ایسا یہ انجلی کو اس کی باتوں پر کچھ خاص وشواس نہیں ہوتا پھر پولیس سیدھا آنند کی وین چیک کرنے اس کے گھر جاتی ہے مگر اس وین میں انہیں کچھ نہیں ملتا سوائے دو فون کے تب ہمیں پتا لگتا ہے کہ آنند کو پہلے ہی فون چوری ہونے کے بعد پتا لگ گئی تھی اس لئے اس نے ان لڑکیوں کی جمع کی ہوئی تصویریں اور دھیر سارے موبائل فون کہیں اور چھپا دیئے تھے اس کے بعد پولیس واپس چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر آئی ٹی آفیسر کاسم کو آنند کا نمبر کی کال ریکارڈ چیک کرنے کو بولتی ہے مگر اس میں کچھ بھی نہیں ملتا تب ایسا یہ انجلی آئی ٹی آفیسر کاسم کو یہ بولتی ہے کہ جب جب ان لڑکیوں کی لاش ملی تب پروفیسر کا فون کہاں تھا اس کے بعد ہم آنند کو مہیش بن کر کسی آرتی نام کی لڑکی سے بات کرتے ہوئے سنتے ہیں جسے وہ یہ بولتا ہے کہ میرے گھر والوں کو ہمارے بارے میں پتا چل گیا اس وجہ سے میں نے گھر چھوڑ دیا اور کسی دوست کے ہاں رہ رہا ہوں اور میرے پیچھے گھر والوں نے پولس لگا دی ہے اگر کوئی میرے بارے بھی پوچھنے آئے تمہارے گھر تو سیدھا بول دینا کہ تم مجھے نہیں جانتی اور کچھ پیار بھری باتیں کر کے فون کار دیتا ہے ادھر ایسی انجلی وندنا کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو چیک کرنا شروع کر دیتی ہے ہر روچ کی طرح اندھیرہ ہونے کے بعد ایسی انجلی بھاگنے باہر جاتی ہے اور بھاگتے بھاگتے آنند کے گھر کے پاس پہنچ جاتی ہے جہاں اس کے گھر کے باہر رکھی وین کا تالہ اپنی پن سے کھول کر اندر گھج جاتی ہے اور چھان بین کر رہی ہوتی ہے مگر تب ہی آنند پیچھے سے آ کر اس وین کے دروازے کو بند کر دیتا ہے اور سیدھا وین کو چلا کر پولیس ٹیشن پہنچ جاتا ہے اس کے بعد آنند ایسی چو کے سامنے شریف بننے کی ایکٹنگ کرتا ہے اور بولتا ہے کہ اگر ایسی انجلی نے مجھے فسانے کے لیے اندر کوئی ثبوت رکھ دیا ہو تو اس کے بعد ایسی چو آنند کو دلاسہ دیتا ہے کہ وین میں رکھا کچھ بھی ثبوت مانا نہیں جائے گا اس وجہ سے آنند اس ماملے کی کمپلین نہیں کرتا اور اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے اگلے دن ایسی انجلی اپنی تھیوری لگا کر یہ بولتی ہے کہ اگر آنند ہی کریمنل ہے تو اس نے اس دن کالیج لیو جرور لی ہوگی کیونکہ ایسے دو تین کیس ہیں جس میں لڑکیوں کی موت ہفتے میں پانچ ورکنگ ڈے میں ہوئی تھی اس کے بعد ہم آنند کو ان لڑکیوں کی تصویر جلاتے ہوئے دیکھتے ہیں جن کا مردر آنند نے کیا تھا وہی یہ تصویر تب کھیشتا تھا جب ان کے ساتھ شاریدک سمبند بناتا تھا اور وہ ان تصویروں کو سنبھال کر رکھتا تھا ادھر سندورہ بار بار پولیس کے آنے جانے کی وجہ سے پرشان ہو جاتی ہے اور آخر میں اپنی نس کاٹ لیتی ہے مگر سندورہ کو ترند ہی ہسپیٹل لے جائے جاتا ہے جس وجہ سے اس کی جان بچ جاتی ہے ادھر ایسا ہی کلاش کو یہاں پتہ لگتا ہے کہ وندنا کے بوئی فرنڈ جے کی موت بھی ایک مردر ہے کیونکہ اس ہیئر ڈرائی کے ساتھ چھیر چھاڑ کی گئی تھی اس کے بعد پولیس ہوتل واپس جاتی ہے جے کیس میں پوچھتاش کرنے مگر وندنا اور دوسرے ورکر کچھ خاص نہیں بتاتے مگر جب پولیس وہاں سے چلی جاتی ہے تب ایک ورکر پولیس کو کال کر کے یہاں بتاتا ہے کہ وندنا میم اور جے کا افیر تھا پولیس کا شک پھر سے آنند پر جاتا ہے کیونکہ وندنا آنند کی وائف ہے ادھر ایسائی کلاش کولیس سے آنند کی لی ہوئی کچھ لیو اپلیکیشن لے آتا ہے اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جب یہ لیو اپلیکیشن اپلائی کی گئی تھی تب کسی نہ کسی لڑکی کی علاج ضرور ملی تھی مگر پولیس کے پاس کوئی پکا ثبوت نہیں ہوتا آنند کی خلاف پھر ہم آنند کو اپنے بھائی شیف سوانکار سے ملتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ بھی رات کے سمیں شیف کے گھر پر آنند اپنے ساتھ ایک دار کی بوٹل بھی لاتا ہے اور شیف کی وائف اپنے مائکے جا رکھی ہوتی ہے تب آنند شیف کو ایک پانی کی بوٹل لانے کو بولتا ہے اور اسے ساتھ میں دو پیک بنانے کو بھی بولتا ہے شراب پیتے پیتے آنند شیف سے دو لاکھ کی مانگ کرتا ہے یہ کہہ کر کہ ان کے فادر نے گھر کی مرمت کے لیے منگوائے ہیں مگر اس وقت گھر میں اتنے پیسے نہیں ہوتے اس لئے شیف کچھ قدم کی دوری پر اپنی دکان میں پیسے لینے چلا جاتا ہے اسی وقت آنند شیف کی کمرے میں رکھی علماری سے شیف کی کار کی دوسری چا بھی چورا لیتا ہے اور شراب کی بوٹل میں نیند کی گولے بھی ملا دیتا ہے جب شیف واپس آتا ہے تب آنند اسے پیسے لے کر اپنے گھر جانے کی تیاری کرتا ہے تب یہ شیف اوپر کمرے میں سونے چلا جاتا ہے اسی وقت آنند وہ پانی کی بوٹل رومال کی مدد سے اٹھاتا ہے جس میں اب شیف کی انگلیوں کی نشان ہوتے ہیں مگر دارو کی بوٹل جان بوجھ کر وہیں چھوڑ جاتا ہے ادھر آئی ٹی آفیسر کاسیم کو ایک امبیکہ کا نمبر ملتا ہے جس کا نمبر آگے آرتی کو کال کرنے میں یوز کیا ہوتا ہے جیسے ہی ہے انفرمیشن ایسا ہی انجلی کو ملتی ہے وہ سیدھا آرتی کے گھر پہنچ جاتی ہے مگر آرتی کا دیماغ کو آلڑی آنند نے اپنی باتوں سے بھرا ہوتا ہے کہ میرے گھر والوں نے میرے پیچھے پولیس لگوا رکھی ہے جب ایسا ہی انجلی آرتی کے گھر پہنچتی ہے تب آرتی ایسا ہی انجلی سے جھوٹ بولتی کہ وہ دیویا ہے اور آرتی اس کی بڑی بہن ہے اور وہ گاؤں گئی ہوئی ہے اس وجہ سے اس کا نمبر سوچو بتا رہا ہے بس اتنی بات جان کر ایسی انجلی واپس چلی جاتی ہے اس کے جانے کے بعد آرتی کسی ہور نمبر سے مہیش اور آنند کو کال کر کے سب کچھ بتا دیتی ہے یہ جان کر آنند اسے سیدھا جیپور جانے کو بولتا ہے اور یہ بولتا کہ میں بھی وہی ملوں گا اس کے بعد آرتی ایک چھتھی گھر پر رکھ کر جیپور کے لیے نکل جاتی ہے اور اپنے ساتھ ساتھ میں کچھ پیسے اور گہنے بھی لے جاتی ہے رات میں جب آنند کی وائف ہوتل میں نائٹ شیفٹ کے لیے جوب پر چلی جاتی ہے تب آنند شیف کی کار کو چھرا کر جیپور چلا جاتا ہے اور ادھر شیف وہی دارو پی کر گہنی نیند میں سو جاتا ہے اور آنند سیدھا اسی ہوتل میں آرتی سے ملتا ہے جو آنند نے ہی بک کیا تھا آنند آرتی کے ساتھ بھی وہی کرتا ہے رات میں جو اس نے لطاف فیاتیما اور دوسری لڑکیوں کے ساتھ کیا تھا پھر ہم ایسا ہی انجلی کو اپنے بوائی فرنڈ کے ساتھ فیزیکل ہوتے دیکھتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہی بوائی فرنڈ انجلی کو پولیس ٹیشن چھوڑ کر واپس چلا جاتا ہے انجلی سیدھا باثروم جاتی ہے اور باثروم کا دروازہ اندر سے بند کرتی ہے اس کے بعد گھر بھی نیروتک گولی لیتی ہے تب ہی وہ سمجھ جاتی ہے کہ کھونی ان لڑکیوں کو سائنڈ لینے کے لیے کیسے مناتا تھا اس کے بعد یہ ہے انفرومیشن ایسا چو دیوی لال کو دیتی ہے ادھر مہیش عرف آرند ایک گھر نیروتک گولی لاتا ہے اور اس میں سائنڈ کی پرد لگاتا ہے اس کے بعد وہ گولی آرتی کو دیتا ہے جو کی اس وقت شادی کے جوڑے میں ہوتی ہے وہ سیدھا بس ٹین جاتا ہے اور آرتی کو باثروم میں جا کر گولی کھانے کو بولتا ہے ساتھ میں اسے وہی بوٹل دیتا ہے جو شیف کے گھر سے اٹھائی تھی اس کے کہنے پر آرتی وہی کرتی ہے باثروم کا دروازہ اندر سے بند کر کے گولی لیتی ہے مگر کبھی بھی باہر نہیں نکلتی اس کے بعد آنند بھی وہاں سے جا چکا ہوتا ہے ادھر شیف جب ہوش میں آتا ہے اس کی گاڑی وہی ہوتی ہے جہاں آخری ٹائم دکان کے پاس تھی اس کے بعد پولیس کو آرتی کی لاش بھی اسی طرح باثروم میں ملتی ہے ایسا ہی انجلی آرتی کو دیکھتے ہی پہچان جاتی ہے اور اس کے گھر والوں کو انفارم کر دیتی ہے جب بس ٹاپ کا سی سی ٹی وی کیمرہ چیک کیا جاتا ہے اس میں شیف کی کار کیپچر ہو جاتی ہے اس کے بعد آنند اپنی آن لائن والی فرینڈ مریم کو پرپوس کر دیتا ہے جس کے ساتھ وہ پچھلے تین سال سے ہر روز بات کرتا تھا اور مریم اسے ہاں بول دیتی ہے ایک طرف جب علتاف کو مہی پال پکڑ کر پولیس ٹیشن لائے تھا تب ہی رجنی کو واپس اس کے گھر تھاکور کے پاس بھیج دیا تھا مگر رجنی موقع دے کے فیش سے اپنے گھر سے بھاگ جاتی ہے ایس پی ایسا ہی کیلاش پر رجنی کو دھوننے کا زور ڈالتا ہے جب ایسا ہی انجلی سی سی ٹی وی کیمرہ چیک کرتی ہے اس میں ایک کار دیکھتی ہے جس میں سے آرتی نکل رہی ہوتی ہے ایسا ہی انجلی اس کار کا نمبر ایک کاغج میں لکھ لیتی ہے اور اس کی انفومیشن نکالتی ہے جس میں یہ کار شیف سوان کار کی نکلتی ہے اس کے بعد شیف کو پولیس والے اس کی دکان سے گرفتار کر کے پولیس ٹیشن لے آتے ہیں جب ایسا ہی انجلی اور ایسا چو دیوی لال شیف سے آرتی اور کار کے بارے میں پوچھتے ہیں تب وہ پس اتنا بولتا ہے کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا اور میں کسی آرتی کو بھی نہیں جانتا جب پولیس شیف کی کار کو چیک کرتی ہے تب اس میں سے مری ہوئی لڑکیوں کی تصویریں نکلتی ہیں اور سائن ایڈ شیف کی دکان میں یوز ہوتا ہے گولڈ میکنگ کے لیے ایدھر جو آرتی کی لاش کے پاس بوٹل ملی تھی اس میں بھی شیف کی فنگرپرنٹ ہوتے ہیں اور پوس مارٹم میں کلیریفائی ہو جاتا کہ آرتی ریس سینائیڈ کی لیئر چڑی ہوئی گرب نیروتگ گولی کھائی تھی پھر ہم دیکھتے ہیں ایسے کی لاش کو سی سی ٹی وی کی فوٹے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ الطاف کو بھگانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ایسے ای انجلی اور ایسے چو دیوی لال تھے مگر وہ اس بارے میں ایس پی اور کسی اور کو کچھ نہیں بتاتا اس کے بعد شیف کی دکان کا سی سی ٹی وی کیمرہ چیک کیا جاتا ہے اس میں یہی نکلتا ہے کہ جس دن مردر ہوئے اس دن شیف اپنی دکان پر ہی تھا ایسے ہی انجلی سمجھ جاتی کہ کوئی شیف کو فسانا چاہتا ہے پھر ایسے ہی انجلی سیدھا ہوتل جاتی ہے وندنا سے ملے اور اسے ان لڑکیوں کی تصویر دکھاتی ہے جن کا مردر ہوا تھا تصویروں کو وہیں چھوڑ کر ایسے ہی انجلی وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی وندنا کی نظر ایک ایسی تصویر پر پڑتی ہے جس میں لڑکی نے وہی لوکٹ پہن رکھا ہوتا ہے جو آنند نے اسے گفٹ کیا تھا اس کے بعد وندنا سیدھا اپنے گھر چلی جاتی ہے وہاں جا کر آنند سے پوچھتاش کرتی ہے اور اسے وہی تصویر دکھاتی ہے اور ساتھ میں لوکٹ بھی جیسے ہی وندنا اسے پولیس کی دھمکی دیتی ہے آنند اسے باتھروم میں بند کر کے اور سارے گہنے چھرا کر اور اپنے کپڑے پیک کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اپنی وین میں ایدھر ایسے ہی انجلی اور ایسے جو دیویلال پھر سے سندورہ سے ملنے ہوسپیٹل جاتے ہیں ان کے بہت زیادہ انسسٹ کرنے پر آخر کار سندورہ سب کچھ بتا دیتی ہے کہ وہ بھی آنند کے جال میں فز گئی تھی اور آنند سندورہ سے مییور بن کر بات کرتا تھا مگر جب وہ باتھروم گئی تب صرف ایک سیکنڈ کے لیے ہی اس نے ویہ گولی اپنی جیپ پر رکھی تب ہی وہ بھی ہوش ہو گئی اور اگلی صبح ہوسپیٹل میں ملی جب سندورہ کو آنند کی تصویر دکھاتے ہیں تب وہ اسے تورنت پہچان جاتی ہے اس کے بعد ایسے انجلی اور ایسے چو دیویلال پوری پولیس فورس کے ساتھ آنند کے گھر جاتے ہیں اور وہاں جا کر وندنا کو باتھروم سے نکالتے ہیں تب وندنا انہیں وہی لوکٹ کی تصویر دکھاتی ہے جس میں اس نے وہ لوکٹ پہنا ہوتا ہے جو آنند نے اسے گفٹ کیا تھا اس کے بعد وندنا کو پولیس سٹیشن لے جائے جاتا ہے جہاں اس کی سٹیٹمنٹ کو ریٹن میں لکھا جاتا ہے ثبوت کے لیے تب وندنا کو پتہ لگتا ہے کہ آنند نے جے کے ہیر ڈرائے کے ساتھ چھیڑ چھڑ کی تھی پولیس آنند کو ہر جگہ ڈھوننا شروع کر دیتی ہے جیسے ان کے فادر کے گھر اور دوسری جگہوں پر اور ان کو آنند کے فادر کے گھر سے بھی سائنیڈ ملتا ہے جسے وہ جبت کر لیتی ہے اور انہیں وہاں پر پیسے جمع کرنے والی آنند کی بینک سلپ ملتی ہے تب ایسا ہی کلاش سیدھا اسی بینک میں جاتا ہے جہاں پتہ لگتا ہے کہ جمع کیے ڈوکومنٹ سب فرضی تھے وہاں کا بینک مینجر بتاتا ہے کہ پچھلے ہفتے ہی سولہ لاکھ نکال کر اپنے بینک کاؤنٹ کو بند کر کے آنند چلا گیا تبھی پولیس آنند کی وین کو ہر ہائیوے پر ڈھوننا شروع کر دیتی ہے پولیس کو الگ الگ جگہوں پر لگائے جاتا ہے تاکہ آنند اور اس کی وین کو پکڑا جا سکے اس کی فوٹوز کو ہر جگہ سرکلیٹ کر دیا جاتا ہے ہر ٹول بوتھ ریلوے سٹیشن اور بس اڈے کے ورکرس کو بھی انفارم کر دیا جاتا ہے اس کے بعد ایسا ہی انجلی شیف سے بات چیت کرتی ہے تبھی شیف بتاتے کہ ایک دن پہلے بھائیہ آئے تھے دارو کی بوتل کے ساتھ اور اگلے دن وہی دارو پی کر مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ میں کب نیند میں چلا گیا شیف کی باتیں سننے کے بعد ایسا ہی انجلی اس دارو کو ٹیسٹ کے لیے بھیج دیتی ہے جس میں یہ نکلتا ہے کہ اس میں نیند کی گولی ملائی گئی تھی تبھی ایسا ہی انجلی کو پتہ لگتا ہے کہ شیف کی گاڑی کی دوسری چاویڈ ڈروار میں نہیں ہے تبھی شیف سمجھ جاتا ہے کہ آنند اسے مرڈر کے کیس میں فسانے کی کوشش کر رہا ہے تبھی پولیس کو آنند کی وین بکانیر میں ہونے کا پتہ لگتا ہے اور وہاں کی پولیس کو انفارم کر دیے جاتا ہے مگر جب پولیس کو وہاں وین ملتی ہے اس میں آنند نہیں ہوتا بلکہ کوئی ڈرائیور ہوتا ہے جسے آنند نہیں ہی ڈرائیور کمپنی سے بک کیا ہوتا ہے تاکہ وہ پولیس کو گمراہ کر سکی ادھرالتاف اور رجنی پھر سے مل جاتے ہیں اور کورٹ میں جا کے لیگلی شادی کر لیتے ہیں اور ان کے کیس کو ایسے کے لاش بند کر دیتا ہے کورٹ کے کہنے پر پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آنند اصل میں منڈاوا میں ہوتا ہے اور ویرات کے سمیں پیچھے کی دیوار سے کود کر اپنے فادر کے گھر گھج جاتا ہے اور ساتھ میں اپنے فادر کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر پولیس کو کال کیا تو میں بھی شیف کو بتا دوں گا کہ ہماری ماں کو مارنے والے کھونی ہوتوں یہ بات سن کر آنند کے فادر پولیس کو کال نہیں کرتے پھر آنند دس لاکھ کی مانگ کرتا ہے اپنے فادر سے دھمکی کی وجہ سے وہاں اسے دس لاکھ روپے دے دیتے ہیں اس کے بعد آنند وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی آنند کے فادر پولیس کو کال کر کے سب کچھ بتا دیتے ہیں مگر تب تک آنند ریلوی سیشن جا کر مالگاڑی میں چھپ جاتا ہے اور سیدھا ممبئی پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کر سب سے پہلے شیف کو کال کر کے یہ ہے بتاتا ہے کہ ان کی ماں کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کا فادر ہی تھا مگر ممبئی میں بھی پولیس کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا ادھر آنند گوہ پہنچ جاتا ہے اور مریم کے ساتھ چرچ میں ریچرڈ بن کر شادی کر لیتا ہے اور جو پیسے اس نے جمع کیے تھے ان لڑکیوں کو مار کر ان سے وہاں ایک گھر خرید لیتا ہے اور مریم کے ساتھ نارمل لائف جینا شروع کر دیتا ہے آنند چھپکے سے مریم کا پرانا فون جان بچ کر سمندر میں فیک دیتا ہے تاکہ وہ کسی سے بھی کنٹیکٹ نہ کر سکے اور وہی کسی سکول میں ٹیچر کی جاب کرنا شروع کر دیتا ہے ادھر ایسے چو دیوی لال اور ایسے انجلی کو اس کیفے کا پتہ لگ جاتا ہے جہاں سے آنند ریچرڈ بن کر مریم سے ویڈیو چیٹ کرتا تھا تب ہی اس کیفے کے سی پیو کو جبت کر لیا جاتا ہے آئیٹی آفیسر کاسیم اس کی فائل کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے ادھر آنند اپنا اگلا شکار ڈھونے نکل جاتا ہے وہی پنجی میں جا کر لڑکیوں کو الگ الگ بہانے سے پروچ کرتا ہے اور میں سے رینکوہ نام کی عورت اس کے جال میں فج جاتی ہے اور مریم کو یہ بولتا ہے کہ پنجی میں وہاں ایکسٹر مانی کے لیے ٹوشن پڑھانے جاتا ہے تب ہی پولیس کو ان سی پیو میں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس لڑکی سے آنند بات کرتا تھا اس کا IP ایڈریس ناکپور کے انجیو کا ہے ناکپور جا کر یہ پتہ لگتا ہے کہ مریم وہاں سے جا چکی ہے ادھر آنند پھر سے وہی کہانی سناتا ہے کہ رینکوہ کو کہ میرے گھر والے پرانے ویچاروں کے ہیں اور دہیج کی مانگ کر رہے ہیں ہمیں بھاگ کر شادی کر لینی چاہیے رینکوہ اس کے جال میں فج جاتی ہے اور بھاگنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اگلے دن شنیوار کو آنند مریم سے یہ کہہ کر نکلتا ہے کہ وہاں اب سوموار کو آئے گا کیونکہ اسے پنجی میں کچھ کام ہے آنند کے جانے کے بعد مریم دیکھتی کہ اس کا فریج خراب ہو گیا ہے تب ہی وہ ایک فریج ریپیر کرنے والے کو کال کرتی ہے وہ ریپیر کرنے والا بارہ ہزار کی مانگ کرتا ہے مگر گھر میں اتنا کیش نہیں ہوتا جس وجہ سے مریم اپنا ڈیبیٹ کارڈ یوز کرتی ہے اس وجہ سے پولیس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ مریم گوہ میں ہے اور سیدھا اس الیکٹریشن کی شاپ جاتے ہیں جس نے فریج ٹھیک کیا تھا کیونکہ وہی سے ڈیبیٹ کارڈ یوز ہوا تھا اس کے بعد پولیس سیدھا مریم کے گھر پہنچ جاتی ہے الیکٹریشن کی مدد سے وہاں جا کر پولیس مریم کو سب کچھ بتا دیتی ہے جس سے مریم گھبرا جاتی ہے اور اسے آنند کے بارے میں پوچھتی ہے وہ بتاتی ہے کہ آنند پنجی میں ہے پھر گوہ پولیس ہر ہوتل میں آنند کی تصویر بھیج دیتے ہیں کمپیوٹر کی مدد سے یہ سب ہوتے ہوتے رات ہو جاتی ہے تب ہی ایک ہوتل والا آنند کی تصویر دیکھ کر اسے پہچان جاتا ہے اور سیدھا پولیس کو انفارم کرتا ہے اس وقت رینوکہ اور آنند اس ہوتل روم میں ہوتے ہیں پولیس وہاں جا کر آنند کو گرفتار کر لیتے ہیں اور اسے سیدھا منڈاوہ لے آتے ہیں اور یہاں لاکر اسے جیل میں بند کر دیتے ہیں